جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کا کمانڈر انچیف مسلمانوں کا سپے سالار حضرت سعید ابن ابی وقاس ہے بھئیہ یاد رکھو یاد رکھو مسلمانوں کے فوج کا کمانڈر انچیف کا نام ہے سعید ابن ابی وقاس یاد رکھنا کمانڈر انچیف سعید یا قادسیہ کا میدان ادھر مسلمانوں کی فوج ادھر دشمنان اسلام کی فوج اور حضرت سعید ابن ابی وقاس بیمار پڑ گئی اتنے بیمار پڑے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا کیا نہیں ہوا جاتا تھا کھڑا نہیں کھڑا اور فوج کا کمانڈر یہاں تو فوج میں بھی لیتے ہیں تو سینہ ہائٹ سب ناپتیں بھاگ دوڑ سب کراتے ہیں نا یہاں تو فوج کا کمانڈر انچیف سپہ سلار اعظم فوج کی فتح کا دار و مدار اس کے اوپر بیمار چلا نہیں جاتا مگر حوصلہ دیکھو حمت دیکھو سعید ابن ابی وقاس سے کہا سعید استیفہ دے دو سعید معذول ہو جاؤ اپنے عوضہ پر کسی دوسرے کو لے آؤ اس لیے کہ میدان جنگ میں تلوار چلانے کے قابل نہیں ہو میدان جنگ میں گھوڑا دولانے کے قابل نہیں ہو میدان جنگ میں تیر کھانے کے قابل نہیں ہو میدان جنگ میں زخم کھانے کے قابل نہیں ہو اوہ پیپل سانہ کے مسلمانوں مصطفیٰ کا غلام سعید ابن ابی وقاس جواب دیا تھا میدان جنگ میں جسم سے جنگ نہیں لڑی جاتی میدان جنگ میں سعید لڑتا ہے تو محمد عربی کی محبت کے ذریعے لڑتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت مفتی غلفام صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ہم جسموں کے ذریعے نہیں لڑتے یہاں تو جذبے لڑتے ہیں یہاں تو محمد عربی کی محبت کے ذریعے جنگ کرتے ہیں اوہ میرے جنگ جوہوں اوہ میرے سپاہیوں سعید ابن ابی وقاس تمہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے پیٹ نہیں دکھائے گا میری تو تمنا ہوئے میری آخری سانس نکلے تو میدان جنگ میں نکلے کیا بات ہے یہاں تو اگر ذرا سا نا یہاں تو میرے اگر ذرا سا پریشانی ہو جائے نا تو ہفتہ ہفتہ کے روزے چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی بیماری رمضان شریف میں آ جائے نا رمضان شریف میں اور بعض باعث تو بیماری بھی نہ آئے تو جھونٹی دوا کی پڑیا رکھ لیتا ہے پورے رمضان کے مہینے وہ کھاتا پیتا رہتا لوگ کہتے بھی روزہ نہیں رکھتا تو نکال کے دکھا دیتا بڑی طبیعت خراب چلے ابھی لے کہا سعاد ابن ابن جبکہ عذر تھا دیکھئے عذر تھا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کہہ دیتے کہ مجھے یہ عذر ہے عمر سے کہہ دیتے مجھے یہ عذر ہے تو آپ کا عذر قبول کر لیا جاتا آپ کو ہٹا دیا جاتا کسی دوسرے سپے سالار کو مقرر کر دیا جاتا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا کھڑا توجہ کیجئے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اتنی بیماری سخت بیماری جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئے توجہ کرنا میں بات توبہ کی کر رہا ہوں وہ ذہن سے نہ نکلنے دیں جاؤں گا کہیں آؤں گا یہیں توجہ کرنا ادھر جنگ کے نقارے بجنا شروع ہو گئے اتنے میں سعاد ابن ابی وقاس کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کچھ سپاہی حاضر ہوئے سپاہی حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی سپے سلار اعظم ہمارے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے شراب پی لی ہے کہہ شکایت کی کہ حضور ایک غلام ہے ایک سپاہی ہے نام ابو محجن سقفی شراب پینے والے کا نام کیا ہے ابو محجن سقفی شراب پی لی ہے شخص نہیں سپاہی بڑا جنگ جو بہا دو دل اعراد می تھا کہا حضور کیا کریں کہا میدان جنگ کا نقارہ باد میں بجانا پہلے اس کو زنجیرے پینا کے میرے سامنے قیدی بناو ہم کہتے ہیں جنگ ہونے والی ہے چھوڑ یار ایک سپاہی کم ہو جائے گا بلو کہتے کی نہیں کہتے یار تلبارے چلنے والی ایک سپاہی کم ہو جائے گا چھوڑ جنگ کے بعد دیکھیں گے لڑ لے دے ابھی تو سپاہیوں کی دوروں پھر وہ بھی سپاہی ایسا جو سیکڑوں پہ اکیلہ بھاری نیڈر جنگ جو بے خوف بہادر جوا مرد اتنی خوبیاں تھی اگر ایک ہزار لوگوں کو گھٹا کرو نا تو اوہ جیسا دلیر نہ ملے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے اوہ جیسا دلیر نہ ملے کہا حضور ایسے وقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زنجیرے پینا کے قید میں ڈالو حضور ایک سپاہی کم ہوگا وہ ایک سپاہی کے برابر نہیں ہزاروں کے برابر اکیلہ ہے میدان جنگ میں ہم نے لڑتا ہوا دیکھا بڑے دلیری کے ساتھ لڑتا ہے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا ہے حضور ہم نے دیکھا اگر ہزاروں لوگ اس کے مقابلے میں آ جائیں تو ڈرتا نہیں تلوار ایسے چلاتا ہے جیسے تلوار نہیں چل رہی ہے جیسے قہرِ خداوندی نازل ہو گیا کیا بات ہے کیا بات اس کو قید میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی شکست پر دستخط کرنا معلوم ہے سعید ابن ابھی وقاس نے کیا جواب دیا تھا کہا کیوں کہا وہ بہادر ضرور ہے جوا مر ضرور ہے بہت بے جگری کے ساتھ جنگ نڑتا ہے مگر ایک شرابی کو لے جاؤں اپنے ساتھ جنگ میں اگر اللہ نے اسی وجہ سے میرے اوپر نراض ہو گیا اور اس کی رحمت رونڈ گئی تو جنگ ہار جاؤں گا شرابی کو لے کے جاؤں اپنے ساتھ اگر اللہ کی رحمت مجھ سے رونڈ گئی کے ساتھ اپنے ساتھ میں ایک شرابی کو لے کے گیا بھروسہ میری رحمت پہ نہیں اس کی طاقت پہ تھا کیا بات ہے میری رحمت پہ بھروسہ کیا ہوتا تو شرابی کو نہ لے کے جاتا تو نے اس کی طاقت پہ بھروسہ کیا مجھے کسی کی طاقت پہ بھروسہ نہیں مولا کی رحمت پہ بھروسہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لے کر آؤ اسے پہلے اسے ڈالو اندر قید میں بعد میں جاؤں گا میدانی جنگ میں کہا قید میں ڈال دو شرابی کلا کے جنگ میں بعد میں جاؤں گا توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے بہت جلدی آجاؤں میں لاکہ قید میں ڈال دیا نام ابو محجن السقفی بڑا بہادر نوجوان ہے اے لوگو خیمے کے اندر قید میں ڈال دیا گیا زنجیر بہاند کے ڈال دیا گیا حضرت سعد ابن ابی وقاس میدان جنگ میں اپنی فوج کو لے کے چلے گئے اے لوگو درہ غور کرنا میدان جنگ میں حضرت سعد ابن ابی وقاس ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اپنے سالاروں کو بلایا جو فوج کے سالار تھے انہیں جنگ کے بارے میں اپنے آپ ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے پورے میدان کا جائزہ لیا کس طریقے سے جنگ لڑنا ہے یہی سے آپ ان کو بتا رہے تھے یہی سے آپ ان کو حکم دے رہے تھے اس لیے کہ جسم اس قابل نہیں تھا کہ تلوار چلا سکے سعد ابن ابھی وقاس دیکھ رہے تھے جنگ بڑی گھماسان کی شروع ہو گئی اے لوگوں اسلام اور کفر گتھم گتھا ہو گیا مسلمانوں کو کفر مٹانے کی کوشش کر رہا تھا مسلمان کفر کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے اے لوگوں مسلمانوں پر اتنا دباؤ ہوا اتنا دباؤ پڑا کہ مسلمانوں کی صفوں کو درم برم کر کے رکھ دیا اے لوگوں سعد ابن ابھی وقاس ٹیلے سے دیکھ رہے ہیں میری فوج پسپا ہو رہی ہے مسلمانوں کے قدم اکھل رہے ہیں تھوڑی دیر میں میدان جنگ سے ہماری فوج کے قدم اکھڑ جائیں گے اے لوگوں ادھر سے یہ چڑھ بیٹھے کافر مسلمانوں پر چڑھ بیٹھے اللہ اللہ حضرت ابو محجن از سقفی زنجیریں بندی ہیں قید خانے والے خیمے میں ہیں اللہ کی بارگاہ میں زارو قطار رو رہے ہیں مولا میں نے شراب پی لی ہے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں معاف کر دے مولا اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی میرے بھائی میدان جنگ میں اپنی جانوں کی بازی لگا کے جنگ لڑ رہے ہیں میں یہاں زنجیروں میں قید بیٹھا ہوں مولا توبہ کرتا ہوں مجھے کسی طرح سے رہائی دلا دے تاکہ میدان جنگ میں میں تلوار چلا سکوں اپنے جوہر دکھا سکوں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکوں مولا میرے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی میں یہاں قید میں پڑھا ہوں میرے بھائی میدان جنگ میں اپنی گردنوں کی بازیاں لگانے پہنچیں اے لوگوں آنسوں سے داڑی تر ہو گئی سچے دل سے توبہ کر لی برابر کا خیمے میں سپے سالار کی بیوی حضرت سعید ابن ابی وقاس کی بیوی پردے میں بیٹھی ہے لیکن یہ رو رہے ہیں گڑ گڑا گڑ گڑا کے التجائے کر رہے ہیں مولا مجھے اس قیل سے رہائی دلا دے سپے سالار کی بیوی بولی تُو نے شراب پی ہے تجھے رہائی نہیں مل سکتی کہنے لگا میں تمہاری منت کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میری زنجیرے کھول دو مجھے ازادی دے دو زنجیروں سے میں مدان جنگ میں جاؤں گا تلوار چلاؤں گا وعدہ کرتا ہوں جنگ کے بعد اگر زندہ بچ گیا تو اسی خیمے میں آکے اپنے آپ کو زنجیروں میں پھر قید کر لوں گا لیکن آپ مجھے اجازت دے دو مجھے کھول دو ایک بار کہنے لگی میں سپے سالار کی بیوی ہوں سپے سالار کا حکم ہے اگر سپے سالار کو پتا چلا کہ میں نے تجھے کھولا ہے تو سمجھ لے میری بھی خیر نہیں ہے سپے سالار کا حکم ہے یہ کہنے لگا سپے سالار کا حکم جب تھا جب میں شرابی تھا میں نے توبہ کر لیے تو کھول دے نہ اللہ کے لیے میں نے اللہ کو بنا کر توبہ کی کھول دو بازہ کرتا ہوں واپس یہیں آؤں گا پھر سپے سالار جو میرے لیے سزا متعین کریں گے مجھے قبول ہے لیکن مجھے اتنے محلت دے دے اتنا کہا سچے دل سے توبہ کی سپے سالار کی بیوی آئی اور آنے کے بعد میں زنجیروں میں سے کھول دیا زنجیروں میں سے کھول نہ تھا زرہ بھی نہیں پہنی دیر ہو جائے گی خود بھی نہیں پہنا دیر ہو جائے گی دست بند بھی نہیں پہنے دیر ہو جائے گی تلوار اٹھائی اور بھونکے شیر کی طرف میدان جنگ میں ابو محجن السقفی جب دوڑے ہیں نا سپا ہو رہی تھی جس صف میں جاتے الٹ کے پلٹ کر کے رکھ دے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک دم الٹا کر کے رکھ دیتے یہاں تو آئے تھے یا تو سر کٹ جائے گا اگر قسمت ہوئی تو بچ جائے گا آئے تلوار لے کے جدر دیکھتے مسلمانوں پر دباؤ زیادہ اسی صف میں جاتے بھونکے شیر کی طرح صفوں کو درم برم کر کے رکھ دیتے سپے سالار حضرت سعید ابن ابی وہ قاس تیلے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے یا اللہ یہ نوجوان کون ہے جس نے آتے ہی جنگ کا نقشہ پلٹ دیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کھڑے کھڑے کہہ رہے تھے اللہ تیری ماں کو سلامت رکھے اللہ تیرے باپ کو سلامت رکھے ہائے ہائے تیری ماں پہ میں قربان جاؤں جس نے تجھے جنم دیا ہے تیرے باپ پہ قربان جاؤں جس نے تجھے جو ہے بالا ہے اے نوجوان تیری جوانی پہ میں قربان جدر کو ابو مہجن سخفی اپنا روح کرتے آپ پسپہ ہوئی صفوں کو دوبارہ زندگی دے دیتے جدر جاتے کافروں کی صفوں کو پلٹ کے رکھ دیتے کافی دیر تک جنگ کرتے رہے آخر کار تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا ریزلٹ آیا مسلمانوں نے جنگ میں فتح حاصل کر لی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 فتح حاصل کر لی جنگ میں اور جیسی جنگ میں فتح حاصل ہوئی ساری فوج مالک خنیمت لے کے واپس آئی حضرت سعید ابن ابی وقاس بولے وہ نوجوان کون تھا کہ جس اکیلے نوجوان نے اپنی تلوار کی بنیاد پر پوری جنگ کا پاشا پلٹ دیا جنگ کا نقشہ چینج کر دیا اسے بلا کر لاؤ میری ملاقات کراؤ لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں تو کہا پھر کہاں ہے کہا وہ خیمے میں قید ہے وہی ابو مہجن سقفی ہے جس نے شراب پی لی تھی جس کی وجہ سے آپ نے قید کر دیا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے وہ آکر پھر زنجیرے پہل دی تھی نا انہوں نے اللہ اللہ سعید ابن ابی وقاس بولے اس کی زنجیرے کھولو زنجیروں کو کھول دیا گیا سعید ابن ابی وقاس بولے اب مجھے ملاقات کے لیے جانے دو کہا زنجیرے کھولو زنجیرے کھول دی کہا ابو مہجن میں نے تو تجھے قید کیا تھا تو جنگ میں کیسے پہنچا کہا سچے دل سے میں نے توبہ کی آپ کی بیوی نے میری زنجیروں کو کھول دیا اب میرا مقدمہ آپ کے حوالے جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو اللہ اللہ سعید ابن ابی وقاس بولے اب سلوک کیا ہے جب تجھے اللہ نے معاف کر دیا تو تجھے سعید نے بھی معاف کر دیا ہے سبحان اللہ اب ذرا مجھے گلے لگانے دو اٹھنے لگا اٹھ کے سعید ابن ابھی وقاس چل نہیں پا رہے تھے جو لوگ سہارہ دے کے کھڑا کر رہے تھے بیمار تھے نا تو یہ اٹھنے لگا کہ میں آپ سے گلے ملو کا نہیں بیٹھا تھے آج تیری شان یہ ہے خود اٹھ کے تجھ سے گلے ملوں گا اللہ اللہ خود اٹھے اور خود اٹھ کے لوگوں نے سہارہ دینے چاہتے ہیں لوگوں سہارہ بھی نہ دو آج اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں جس کی توبہ کی وجہ سے رب کی رحمت ایسی جھما جھم برسی کہ رب نے مجھے فتح دے دی ہے ایک نوجوان توبہ کر لے تو ہاری ہوئی جنگ جیت جائے اگر آج نوجوانوں تم توبہ کر لو تو کھویا ہوا وقار پھر سے واپس آ جائے اگر مانتے ہو قرآن و حدیث سچ ہے تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں یار ہاتھ اٹھاؤ توبہ کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے توبہ کرو جسے پڑھنا توبہ کرو یار درومت کو انشاءاللہ جوٹ سے بولے انشاءاللہ بس نیچے کرو آپ نے ہاتھ اٹھائے مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا نماز تم مت چھوڑنا اور مصطفیٰ تمہیں بغیر جنت دلائیں نہیں چھوڑیں گے تو اپنی بات سے مت ہٹنا مصطفیٰ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے تو نے نماز پڑھنا ہے مصطفیٰ نے جنت دلانا ہے الگ توبہ قبول فرمائے کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ